میں ہوں سید اخیر آپ دیکھ رہے ہیں میرے ذات پربنی آج جہ تک چلتے ہیں سب سے بڑی اور خاص خبر کی درف پربنی شہر میں جس طرح سے وارداتیں ہوتی نظر آ رہی ہے تاجب کی بات یہ ہے کہ پولیس پرچاساں غیری نیند میں ایسا لگ رہا ہے آج پربنی شہر کے دھار روڑ پر جھگڑا چھڑانے کے لیے جانے والے یو وقت پر ہی حملہ بول دیا گیا ہے اور اسے ایڈمیٹ کر دیا گیا ہے پربنی شہر کے دھار روڑ کے ایک مینار مسجد کے سامنے کا یہ واقعہ ہے ایک یو وقت دو گھٹوں میں ہو رہا ہے جھگڑے کو چھڑانے کی کوشش میں لگا تھا تو جو یو وقت جھگڑے چھڑانے کے لیے گیا اس یو وقت پر ہی حملہ بول دیا گیا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں نظر آ کس طرح سے اس پر حملہ بول دیا گیا ہے یہاں کے جن لوگوں کے بیچ میں جھگڑا ہو رہا تھا آئیے جانتے ہیں کس طرح کی پرتکریاں اسے اوک نے دی ہے کھڑی ماں آپ آئے گئے ابرا رہے بھائزان ہے بکھا رہے آن بھائی ہے جہرین آپ آئے گئے کیوں مارے وہ ہم دکان پر بڑھے ہیں ہاں ہاں سے بھائی کے ساتھ ہمیں جھگڑے کر لیتے ہیں ہم چھڑانے کو گئے ہمار کو ڈٹھک لیے ہمار کو مارنا چیلی کر لیے تمہیں بولیوں گے نا کیوں مار رہے ہیں ہمارے کے اندر ہم چھڑاننے میں شوڑا راہہ ہیں planet نہیں ہے بنقی ر اللہ روڑ سے مار؟ روڑ سے sentences بھائی مرچی بھائی نہیں خورتیا مت مال % امید بارنیاں لے کونے پربنی شہر کا عیدگاہ کا قبرستان پربنی شہر کے عیدگاہ کے قبرستان میں جس طرح سے قبروں کو زمین دوست کرنے کا کام یہاں کے توتیاں اس بات کا احساس نہیں ہے اس کے باوجود کہ جو لوگ تتفین یہاں پر ہیں ان تتفین لوگوں کی قبروں پر ہی یہ دکانیں بنانے کے خوشش میں لگا ہوا ہے اور پربنی شہر کے مسلم سماج کے دانشور لوگ جو سوز بوز رکھنے والے لوگ ہیں اپنے مسئلے ٹیپو سلطان تو پیدا ہونا لیکن حضرت ٹیپو سلطان رحمت اللہ علیہ یہ پڑوسی کے گھر میں پیدا ہونا میرے گھر میں پیدا نہیں ہونا ایسی جن مسلم سماج کے جن لوگوں کی منٹیلیٹی ہے وہ لوگ گہری نین میں سوئے ہوئے ہیں عیدگا قبرستان کا معاملہ پچھلے کئی دنوں سے چلتا آ رہا ہے اور پربنی شہر کے عیدگا قبرستان پر جس طرح سے یہاں کے توتیاں انعامدار نے جس طرح سے یہاں کی قبروں کو زمین دوست کرنے کی کوشش کی ہے اور زمین دوست کرنے کے لیے اس نے جس طرح سے بلڈوزار یہاں پر چلایا ہے یہ شرمناک واقعہ ہے لیکن اس بے شرم انسان کو اس بات کا احساس ہی نہیں ہے کہ قبروں کو کس طرح سے زمین دوست کر کے یہاں پر دکانیں بنائی جائے اب ان دانشور مسلمانوں سے ہماری یہ التجا ہے جن لوگوں کے بزرگوں کو تدفین ہے جن لوگوں کے رشتہ دار تدفین ہیں ایسے لوگوں کو ایسے دانشور لوگوں سے ہماری التجا ہے کہ یہ لوگ آئے اور آواز اٹھائے کہ قبر کا عذاب کس طرح سے ہوتا ہے اور اس نادان انسان کو قبر کے عذاب سے بچائے یہ نادانی میں ہی صحیح کمائی کے لیے ہی صحیح لیکن اب قبروں کا عذاب جس طرح سے اپنے اوپر لینے کے کوشش میں لگا ہوا ہے اب دو دو سو سال پرانی یہاں پر قبر تدفین ہیں لوگ یہاں پر تدفین ہیں اور ان خبروں کو ہی یہ لوگ نشت و نابود کر کے جیسی بھی سے نشت و نابود کر کے کس طرح سے یہاں زمین دوست کیا جا رہا ہے اور زمین کو لیول کیا جا رہا ہے اب یہ نظارات دیکھ سکتے ہیں پربنی کے خاضر فوجیہ تحسین خان اندر بابا جانی خان صاحب دررانی اور انہی کے ساتھ میں پربنی مہنگر پالکہ کے آئیوکتو دیوی داس پوار ڈاکٹر سنجے کنڈٹ کر یہ لوگ یہاں پر جب آیا اور یہاں پر ان لوگوں نے وزیٹ جب کی کا احساس ہوا کہ یہاں پر قبرستان ہے اور قبرستان جس طرح سے یہاں پر موجود ہے اس قبرستان کی بے حرمتی کیس طرح سے کی جا رہی ہے اسی بارے میں معلومات دے رہے ہیں جس کے ٹریڈرز کے مالک شیخ عبدال صاحب آئیے جانتے ہیں کس طرح کی پڑتی کے لیے انہوں نے دیا اس عیدگاہ قبرستان پر جس توتیا مطولین نے خبزہ کر کے رکھا باریز یہاں کی جو خبروں کو بلڈو اوزر سے توڑ کر پہز نیز کر کے یہاں جو دکانے بنانے کا پروگرام چلو ہے تک کس طرح سے ہے اور یہ اللیگل ہے یا اللیگل ہے سب سے پہلی بات یہ تو یہ توتیاں انامدار اپنے آپ کو بولتا ہے تو جھوٹے اور دوسری بات یہ کہ جو پرسو کا واقعہ ہوگا باوستاری کا تو یہ جو ہونا نہیں تھا کبرستان میں انہوں نے توڑنا نہیں تھا اور یہ آج سے نہیں تقریبہ میں تین سال سے دیکھتا ہوں اس کا یہ کام ہے انہیں پہلے کے گولڈن بیکری کے پاس کے بھی کبرات بہت سار توڑا اس نے اس میں کوئی ایکشن نہیں لیا اور جو میرے ساتھ میں جو ہوا یہ بیس دس دوہ ہزار سولہ سولہ کو سید سابر علی میرے دکان پہ درگار اور کے اسکیٹرس پہ آئے اور انہیں نے میرے کو یہ بولے کہ بھئی آپ کا ایک برانچ میرے جگہ پہ دالو اور کوڑ سے میرے کو سکشیر سے مل گیا میرے طرف سے پورے ریزلٹ آ گئے تو ملہا ٹھیک اچھی بات ہے تو پھر ہمارا ڈسکس ہوا کرائے کتنا لیں گے تو انہیں بولے کہ پھر پندرہ ہزار کرائے لوں گا لیکن تم کو جو ہے تو تیس بھائی چالیس کے جگہ دے دوں گا میں اور اس میں تم کو پندرہ لاکھ ڈپوائید دینا پڑی گا پہلے اور کرائے میں پندرہ ہزار روپے کم لے لوں گا ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں ہمارا یہ معایدہ ہو گیا آدھے گھنٹے ڈسکلس کے بعد میں پھر میں نے جو تو پچیس دس دوہزار سولہ گھن کو پندرہ لاکھ روپے اڑواں دیا تیس بھائی چالیس کا آج بھی میرا کنٹرکشن وہاں پہ ہے اور پھر جو ہے تو دو مہنے میرا کنٹرکشن چلا دو مہنے بعد پانچ ایک دو آدھا سترہ کو میری شاپ کی اپننگ ہو گئی اور اپنینگ ہونے ایک بات میں جو ہے تو ایک ڈیڑھ مہنے بعد پھر انہوں نے کیا کرے میں کوئی ایک لاکھ روپے کی مانگ کرے کہ میرے کو کوٹ میں لگ رہے ہو لکے میں نے دیتے گیا یا ایسا سلسلہ میرا کاروان چلتے گیا اور سلسلہ چالو رہتے گا ایک لاکھ دو پچہ ہزار دو کبھی شاپ بنانے کے ہیدگاہ کے اندر ہے دکانے اس کے لئے پیسے لیتے گئے ایسے ملا کہ جو تو دو سال میں انہوں سولہ لاغ روپے میرے پاس میں میں ریشٹر وہ اسے لیتے گئے میں دیتے گئے لیکن پانچ تین دو ہزار بیس کو انہوں نے میرے پاس میں جو تو پانچ لاکھ کی مانگ کرے کہ اور پانچ لاکھ روپے دو بولے نہیں تو میں کرایا بڑا دوں گا میں نے بولا بھئے آپ کو ایک تیس لاکھ روپے پہلے آوریڈی دے چکا ہوں آپ میرے کو اس کا جو تو ایگریمنٹ دو یا تو کوئی پروپ دو تو انہوں نے جو تو نہیں دیتے بولے اور دکان خالی کرو میں نے کرتا تو پانچ تین دو آزار بیس کو مہینے نانیل پیٹ پولیس ٹیشن میں انسی دا کر رہا وہ انسی کے بیسک پہ میرے ساتھ میں نانیل پیٹ کے ایک ہوالہ ساتھ میں آئے پھر انہوں نے بولے بھئے ہمارا گھر کا میٹر ہے ہم نہیں پٹھ لیتے اور پھر وہ جگہ پہ ہم بیٹھ کے ایک تائے کرے پانچ تاریگو کی اس نے بلا بھی ٹھیک کوئی مسئلہ نہیں یہ میرے طرف سے تمہارے اک تیس لاکھ روپے کے آمانت ہے تو یہ اس کا چیک لے لو بولے اس دن میں کو چیک دیا تھا اس نے اور بولے تمہارا تم تین سیڑ لے چل جاؤں کھاڑ کے تو ٹھیک ہے میں بولا بھی میں کو آٹ ڈیس دن ٹائم دے دو ملک چل جاتا لیکن باویس مارس دو آزار بیس کو لوگ ڈاؤن لگ گیا وہ لوگ ڈاؤن لگنے سے وہ آج تک پینٹین ہے پھر میں نے چیک باؤن میں کو چیک جو دیا تھا 31 لاکھ کا وہ چیک بینگ میں دارا تو بانس ہو گیا وہ بانس پھر میں نے چیک کا نوٹیس کو ایسو کرا چیک کی نوٹیس پہ میں نے کیس بھی ڈالا اس کے اور 138 پھر بات میں تو انہوں نے لوگ ڈاؤن فلنے کے بعد میں میرے دکان میں کا بچیا والا سامان 15 لاکھ کا تھا وہ لوگ توڑ کے لے کے چلے گیا گیا اس پہ میں نانر پہ پولیس ٹیشن میں گیا اور بولا کہ بھئی اس میں میرا دکان کا تعلق وغیرہ توڑ کی جو تو سامانو لے کے چلے گیا تو انہوں نے اس کی دکھر نے لیے پھر میں کو بولے کہ اس پی آپ اس کو عرض کروں میں اس پی آپ اس میں عرض کر رہا اور وہ بیسی پہ میں نے وہاں 153 کے تیزوں کے اوپر چوری کا گناہ داخل کر رہا تو یہ ایسا چلتے رہے راج سل چلا اور میرا کہیں نے مطلب ہے کہ انہیں میرے ساتھی فروڈ نہیں کرا اور بھی بہت سارے فروڈ ہے اور تازہ مثال یہ ہے کہ اس نے نوٹن کے پیچھے کی جو گراؤنڈ ہے وہ گراؤنڈ بھی بیچ چکا ہے انہیں وہ نانڈڑ کے ایک شخص کو گراؤنڈ بیچ چکا ہے اس کی نو انٹری ہو گئی ہے اور جو ہے تو اس کے اندرہ بینک کے آکانڈ میں سیونگ سید سابی آلی یہ سیونگ آکانڈ میں 6 لاغ روپے اس نے ویڈرال بھی کر کے لیے آلے سامیل ان ٹرانسپر کرے آلے وہ ایگریمنٹ کے بیسک پہ وہ ویڈرال بھی کر چکا ہے انہیں اور یہ بیسک میں میں کلیکٹر صاحب سے نیو دن کرتا ہوں کہ اس کی سکول چاہو کسی کرو ٹھیک ہے بھئی ایگریمنٹ جھوٹا ہوں گا انہیں بولیں گا نئی بیچا تو پھر 6 لاکھ کی جو رکم ہے اس کے اکاؤنڈ میں کہاں سے آئی کس چیز کی آئی کون سی خریدی ہوگی ٹھیک ہے اس کے بھی دیکھو اس کا بھتیجہ آبید بول کے سید آبید اس کا بھی آکاؤنٹ چک کرو اس کے آکاؤنٹ پہ بھی 6 لاکھ آئے والے ہیں پھر یہ چاہو کسی کرو ٹھیک ہے اس کا کوئی کاروبار ہے وہ دیکھو کہ کاروبار ہوا کیا ویوار ہوا گیا وہ دیکھو کونسی ایسی اس کی مال کی پروپٹی ہے جو اس نے ویوار کرا 6 لاکھ روپے کا وہ دیکھو یا تو اگر انہیں بولتا ہے میں کاروبار یہ تو کاروبار یہ تو بھی ٹھیک ہے کاروبار میں کونسی انہیں ٹرانجیسن کر رہا کونسی بیسی پہ ٹرانجیسن کر رہا وہ دیکھو یہ میری کلیکٹر صاحب سے درکواز ہے کہ اس کے سکل سوکش کرو انہیں دکان والوں کو بھی بلیک میل کر کے فسارا آج جو دکان آئے چالیس سے پچاس دکان ہیں وہ ہر دکان جو تو دائشت میں لیکن کیا ہے ان کی روزی روٹی بیٹھے والی ہے تو وہ بھی لوگا جاتے کہ بھی ہماری روزی روٹی ہے ہم نکلنا نہیں چاہتے کیونکہ انہوں نے اس کو دو لاکھ اس نے ایک لاکھ ایسی رقم دے چکے بلیک میل کرتے 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 دے دے آلی ہے اس کی بھی چوک ایسی کرو وہ بیچارہ تو کبھی سامنے آنے آلے نہیں ہے کیونکہ وہ فس چکے تو یہ ہی میری مانگے کلیکٹر صاحب سے کہ جو ہے تو اس کے سکل چوک ایسی کرو یہ نیوز کور کیا ہمارے پرمنی آج تک کیا کاریکاری آپ دیکھتے ہیں میرے ساتھ پرمنی آج تک آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں سبسکرائب کرنے کے بعد بے لائکین کا بٹن ضرور دبائے اسی کے ساتھ آپ ہمارے چینل کو لائک کریں شیئر کریں اور کومیٹ کرنا نہ بھولیں آپ ہمیں فیس بک ٹویٹر انسٹاگرام ٹیلیگرام اور واتس اپ پر بھی فالو کر سکتے ہیں مجھے دیجئے اجازت جہ ہند کولیٹی کی تلاش یہاں ختم king of belts شنیوار بازار کے پاس نانل پیٹ کورنر پربنی ladies purse school bag original leather belt کمر belt wallet body spray perfume اور بھی بہت کچھ ایک بار ضرور آئے king of belts شنیوار بازار نانل پیٹ کورنر پربنی sbs english speaking classes ماصم کولنی درگا روڑ پربنی اگر آپ گھر بیٹھے انگلیش میں بات کرنا سیکھنا ہے تو آج ہی contact کریں sbs english speaking classes mobile number 9823797828 مرزا میس سبحدار نگر ڈیپو کے پاس پربنی اگر آپ پربنی شہر میں رہتے ہیں اور گھر کے کھانے کا لفت لینا تھے تو سمپرک ضرور کریں مرزا میں سبحدار نگر ڈیپو کے پاس پربنی گھر پہنچ سیوا کھانے کی ٹیفن کے لیے ضرور سمپرک کریں mobile کرمانکو 8830266947 سمیل ٹینٹ ہاؤس خودرتی کورنر کادراباد پلوٹ پربنی ہمارے پاس ترہ کے پروگرام کے لیے سامان کی رائے پر ملے گا شادی، انگیجمنٹ، چھلا جیسے سبھی پروگرام کے لیے سمپرک کریں سید مجمیل mobile کرمانک 9766618126 ایر فیٹر پڑان پول کے پاس انوشا ٹائکیس کے سامنے گنگا کھیڑ روڑ پربنی 24 سیوا اگر آپ کی گاڑی کسی بھی جگہ پر پرمانی شہر کے کسی بھی جگہ پر پمچر ہو رہے ہیں تو آپ ٹینشن نہ لے یہ نمبر پر فون کریں 2400 گھنٹے سیوا اپلد ہے سید شکیل سید اسماعیل سمپرک ضرور کریں محمد اکبر کا جنتا الیومینیم پاڑولا کولنی سبھیدار نگر درگا روڑ پربنی ہمارے پاس الیومینیم پارٹیشن سلائیڈنگ وینڈوز گلاس ورک کمپوزٹ پینل الیومینیم ڈورز کبرج تیار اور فٹ کر کے سب سے کم قیمت میں بھی لیں گے ایک بار سمپرک ضرور کریں محمد اکبر موبائل کرمانگ 9890232128 اگر آپ کے پاس آپ کے پڑوس میں کسی کو ملویاد ہے بیگندر ہے ناسور ہے تو آپ فکر نہ کریں ڈاکٹر راو سے کونٹیک کریں یہ ان کا پتہ ہے سائی کلینک وہ نرسنگ ہوم گوانے چوک پربنی ڈاکٹر راو کو 40 سال کا تجربہ ہے گوانے چوک پربنی موبائل نمبر 9890090925 2nd نمبر 9420621924 98900925